نیند کیوں ضروری ہے ایک منوشے کے لیے؟ نیند بے شک انسان کے لیے اس کی صحت کے لیے بہت ضروری چیز ہے یہاں تک کہ جتنا کھانا ضروری ہے جتنا آکسیجن ضروری ہے اتنی ہی نیند ضروری ہے کیونکہ انسان اگر بھرپور نیند نہیں لے گا تو اپنی دن چریا کے کام سکون سے آرام سے نہیں کر پائے گا وہ اسٹریس فل رہے گا پریشان رہے گا دن بھر ڈسٹر رہے گا تو باڈی کو اور ایک برین کو باڈی کو ایک ہر چیز کو ایک وقت کے بعد رسک چاہیے ہوتا ہے آرام چاہیے ہوتا ہے تو جب تک انسان نیند نہیں لے گا اس کی باڈی کو اس کی برین کو آرام نہیں ملے گا اور آپ کو آرام نہیں ملے گا تو ضروری سے ہی بات ہے آپ کا شریر ساتھ آپ کا ساتھ نہیں دے گا بلکل دکٹر جسا کہ آج کل ہم سن رہے ہیں کسی سے چاہے وہ ینگ سٹر ہو چاہے وہ اوڈ ایج پیپر ہو ہر کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی کیا وجہ ہے نیند آنے کے جی بہت سارے کاران ہیں ایسے بہت سارے کاؤزز ہیں جس وجہ سے نیند نہیں آتی ہے جیسے کہ پہلے کاؤزز تو یہی ہیں کہ ایک کلینکل کاؤز ایک بیماری کے طور پر بھی بہت سارے لوگوں کو دماغی بیماری ہے بہت سارے ڈیزیزز ایسی ہیں جس میں نیند نہیں آتی ہے تو اس کا تو کلینکل جو ٹریٹمنٹ ہے جو میڈیسینل میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ چاہیے اس کے لیے لیکن آج کے دور میں جو نیند نہ آنے کی سب سے مین جو کاران ہے وہ یہ ہے انسان کا اسٹریس فل ہونا ہر وقت انسان تناؤں میں رہتا ہے پریشان رہتا ہے اپنی جاب کو اپنے پیشے کو لے کے اپنی بزنس کو لے کے اور اپنی فیملی کو کیسے اس کو سروائیو کرنا ہے کیسے اپنی فیوچر منٹین کرنا ہے وہ ٹینشن اسٹریس ہوتی ہے اور دوسری چیز سب سے جو کومنس کاوز ہے وہ گیجیٹس ہمارا انٹرنیٹ ہمارا موبائل ہمارا شوشل میڈیا یہ سب سے بڑا کاوز ہے ہر انسان بچہ کئی پھر یہ دن بھر وہ موبائل میں لگا رہے گا کئی فیس بک دیکھ رہا ہے انسٹا پہ ہے ایف بی پہ ہے واتس اپ دیکھ رہا ہے ویڈیوز دیکھ رہا ہے یہ رات بھر لوگ کرتے ہیں خاص کر انسان کا ذہن بھٹکتا ہے ادھر ادھر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور اس کی نیند گائب ہو جاتی ہے وہ شوشل میڈیا میں گھسا رہتا ہے آخر میں اس کو لے کر سوال لاسٹ ہو گا یہ کہ نیند نہ آنا کتنا نقصان دے ہے اور نیند لینا کتنا فائدہ من ہے بہت سا سوال ہے آپ کا نیند نہ آنے کے وجہ سے انسان میں بہت ساری پریشانیاں ہو سکتے ہیں انسان بہت ساری بیماریاں اپنے اندر پال لے گا اس کے اندر جیسے کہ اس کا ڈیجیشن بہت بگڑ جائے گا اس کو شوگر ہو جائے گی اس کو بی پی کی بھی پریشانی ہو سکتی ہے اور اس کو سائیکولوجیکلی کچھ پریشانیاں بھی ہو سکتی نیورولوجیکل پرابلم تو اس لیے انسان کو کوشش کرنا چاہے کہ بھرپور نیند لے اپنا کم سے کم چوبیس گھنٹے میں ایون نائٹ میں سیون آور ٹو ایٹ آور ضرور سونا چاہے ایک دم پیس سائلنڈ نیند لینی چاہے اور انسان کو کوشش کرنا چاہے وہ شوشل میڈیا سے رات میں دور رہے سونے کے ایک ڈیڑھ گھنٹے پہلے اپنے گجٹس کو اپنے موبائل اپنے ٹی وی کو آف کر کے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اپنے سے دور رکھے اپنے بدن سے دور رکھے تب ہی وہ اچھی اور سکون دار نیند لے پائے گا یہی اس کے لئے بہتر ہوگا